اور ریاست جمہو کشمیر کو صوفیوں اور بزرگوں کا مسکن کہا جاتا ہے ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں پر کسی بزرگ کا سب و ملت کی تفریق کیا بینا ان آستانوں پر سبھی فریق کے لوگ حاضری دیتے ہیں باندیپورا اور گریس کے درمیان باقی پیر بابا کا آستانہ بھی انہی مقامات میں سے ایک ہے ایک ہی آتے میں مندر بھی موجود ہے اور مسجد بھی موجود ہے ہزاروں فیت بلندی پرزی سلام کی ٹیم اس مقام پر ہے جو وادی کی قدیم روایت کا امین ہے قدردی مناظر کے سبب یہ راستہ جتنا خوبصورت ہے اس پر سفر کرنا اتنا ہی مشکل یہ راستہ باندیپورا سے گریس کی طرف جاتا ہے ان کے درمیان ہی واقع ہے پیر بابا داخلی دروازے کے اوپر بنے ان سمبلز کو دیکھئے مذہبی ہمہ آنگی کی ایسی مثالیں آپ کو کم ہی دیکھنے کو ملیں گی مندروں کے گھنٹے، حضان کے صدایں اور گربانی تو ایک وقت تینوں آوازیں ماحول میں گوشتی ہیں یہاں کے دروازے سبھی مذہب کے لیے کھلے رہتے ہیں ہندو، مسلم، سکھ سبھی اس دروازے پر حاضری دیتے ہیں سالوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے مشکل راستوں سے گزرنے والا ہر شخص یہاں آ کر رکھ جاتا ہے سر جے باندی پور گریج کا ہے بی جی روڑ ہے جے ہمارا ہی سکٹر ہے اس میں جب بھی ہم اوپر کے لیے جاتے ہیں ہم جہاں ایک طرف ہمارا مندر ہے ہم دونوں طرف مطح دیکھتے اور جہاں سے اپنی مراد پوری کر کے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں ہم جہاں ہار ٹیم رکھ کے جاتے ہیں اور اپنے آگلے گناترستان کے لیے پستان کریں کہا جاتا ہے کہ 1930 کے آس پاس پیر بابا پاکستان سے آ کر اس جگہ آباد ہو گئے تھے باقی کی پوری زندگی انہوں نے یہیں گزاری ان کی یہیں تقسیم بھی ہوئی مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے اپنی پوری زندگی باہمی اتحاد، آئیچارے اور محبت کا پیغام دینے میں سرف کر دی اور یہاں انتظام بھی بہت آرمی کی طرف سے بہت اچھا انتظام ہے یہاں لنگر محبت ملتا ہے، چائے ملتی ہے، پانی ملتا ہے، بہت اچھا انتظام ہے یہ خوبصورت بہت اچھی جگہ ہے اور یہاں جو برپ ہے وہ بھی بہت زیادہ پڑتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اس جگہ پر دیکھیں اس پیر بابا کو یہ کہاں پر رہتا ہے اور کہاں سے آیا ہے کم سے کم اس ہسٹری کو تو جاننا چاہیے لوگوں کو ایک ہی آہاتے میں مندر و مسجد کی رکھ رکاؤں کی ساری ذمہ داری آرمی سمالتی ہے یہاں سے گزرنے والے مسافروں کے لیے کھانے پینے کا پورا انتظام کیا جاتا ہے زی سلام کے لیے باندیپورا سے شہزاد بھٹ کی ریپورٹ موسیقی موسیقی موسیقی